السلام علیکم ویورج اسلام آباد پولیس کی اے ایس آئی کے فیفر نمبر تری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اسیسٹنٹ سب انسپیکٹر کیسی فیفر میں فیلہ پورشن جو ہے پہلے سوالت یا پر انگریزی کی ہے سوال نمبر ایک ہے سیننیم آپ ریکس کے معنی دوستو سخ یا تیس کی ہے اس کا سیم میننگ والاول ہارش بنے گا ڈیوپشن ٹھیک ہے دوسرا ایم سی کیوز ہے what is سیننیم آپ ایمپرٹیننٹ ایمپرٹیننٹ کے معنی بیہودہ کی ہے سیم ورڈ ایمپیوڈنٹ بنے گا ایمپیوڈنٹ کے معنی گستاخ کے ہے تو ایمپرٹیننٹ کا سیننیم ایمپیوڈنٹ ہے پہلے افشن ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے سیننیم آپ اپیمرل اپیمرل کے معنی ایک دن کی یا ایک روزہ کی ہے ایک دن کا اپیمرل کا سیننیم شارٹ نیو بنے گا سوال نمبر چار ہے What is Antonym of Opulent Opulent کے معنی مالدار کی ہے Opulent کا اولیٹ وار فور بنے گا سوال نمبر پنچ ہے Antonym of Metaculous Metaculous کے معنی بارک بین کی ہے یعنی افتیاد کرنے والا Metaculous کا اولیٹ وارن Sloanly بنے گا Sloanly کی معنی لافر واقع ہے Next question ہے Antonym of Calus Calus کے معنی بے درد کی ہے Calus کا اولیٹ وارن سنسیٹیو بنے گا یعنی حساس ایفشن ٹھیک ہے سوال نمبر ساتھ ہے A person 70 to 79 year old 70 to 79 year old Person کو Septagenarian کہا جاتا ہے ایفشن ٹھیک ہے Fear of going to bed ایفشن ٹھیک ہے Next question ہے A short journey made by a group of person together A short journey Made by a group of person together اسے مطرگش کہتے ہیں اردو میں انگریزی میں Excursion کہا جاتا ہے بھی ایفشن ٹھیک ہے سوال نمبر دس ہے Mark the correct spill Correct spilling Option D ہے Repentance سوال نمبر گیرہ ہے Point the correct spilling یہاں پر Correct spilling جو ہے Inemutable option یہ ہیں سوال نمبر بارہ میں غلط spilling جو ایفشن سی ہے سوال نمبر تی رہے After having tea He settled himself into his arm chair into لگے گا سوال نمبر چوتا ہے Many species of insects were left out when the jungle was cleared یا پر out لگے گا سوال نمبر پندر ہے My uncle was afflicted with a serious illness یا پر فہلی افشن میں with لگے گا with a serious illness and was almost confined to bed for more than two months Correct option option D ہے سوال نمبر سوال which one is wrong یہاں پر غلطی جو ہے It was him option نمبر ایمی ہے سوال نمبر سطر ہے To bear the farm means To bear the farm اس کا مطلب ہے To will پہل option ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھا رہے ہے یہاں پر option B لگے گا On a bright journey morning The telephone kept ringing in my office B option ٹھیک ہے سوال نمبر انیس ہے He asked his teacher Need I read this chapter اس کا انڈارک کیا بنے گا D option دیکھئے He asked his teacher If he had to read that chapter آخر option ٹھیک ہے سوال نمبر بیس کی وائز چینج کرنی ہے After driving Professor Ali Azgar to the museum she dropped him at his hotel تو ڈی اپشن دیکھئے After being driven to the museum Professor Ali Azgar was dropped at his hotel ڈی اپشن ٹھیک ہے ہمارے پاس ایسائی کیسے پیپر کے آگے کے ایم سی کیوز پاکستان سٹڈی سی ریلیٹڈ ہے یہاں پر یہ تمام ایم سی کیوز آر قسم کی ٹیسٹ کے لئے اہم ہے یہ ڈی سی ڈی سی اور ایب بی آر کے ٹیسٹ میں بھی آ سکتی ہے تو آپ دوستو نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنی ہے سوال نمبر ایک اس ہے گدو بیراج واس کل سٹرکٹڈ ان ویچ ہی ہے گدو بیراج انیس سو باس آٹھ کو بنایا گیا تھا سی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر وائز ہے شکور لیک یہ واقعہ ہے بدین ڈسٹرک میں بی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر دی سے گریو آپ جام نیندو جام نیندو کا گریو تٹہ ڈسٹرک میں واقعہ ہے سوال نمبر شبی سے دا ادر نیم آپ رانی باغ رانی باغ کا دوسرا نام داس گارڈن ہے سی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر پچی سے وہ اس دا لاسٹ رولر آف سامارڈا انیسٹی سامارڈا انیسٹی کی آخری حکمران جام پہ روستی سوال نمبر چپی سے وٹائو فقیر ٹوم بیزنیر وٹائو فقیر کا مقبرہ ٹھنڈو اللہ یارمی ہے بی افشن ٹھیک ہے سوال نمبر چپی سے جنرل سیٹ آف کے پی کے اسمبلی افٹر فاتا مرجر ایریا پاتا مرجر ایریا کے ساتھ کے پی کے اسمبلی کی جنرل سیٹی جو ہے ایک سو پین تالیس ہو گئی ہے سوال نمبر چپی سے دلارجس کافر ڈیفازٹ ان بریجستان اور فاؤنڈ ان دے ایریا کاپر کے بڑی زخائر جو ہے چاغی ڈسٹرک میں ہے سوال نمبر نمبر تیسے ریکوڈک جو ہے یہ کہا واقعہ ہے ریکوڈک چاغی میں واقعہ ہے تو یہاں افشن ڈی ٹھیک ہے سوال نمبر تیسے انڈس سیولائزیشن ڈیوالپ اراؤن تری تاؤزن بی سی سی افشن ڈی ٹھیک ہے سوال نمبر تری تیسے دے پیرڈ آف انیس سو اناسی ٹو انیس سو نوسی آف پاکستان از نون ایز ایرہ آف نان آلائمنٹ سی افشن ڈی ٹھیک ہے سوال نمبر بتیسے ون دے پیڈرال شریعت کوٹ اسٹیبلش پیڈرال شریعت کوٹ اس کا قیام آمن میں آیا انیس سوی کسی کو سوال نمبر تینتی سے وواز دے وائس رائے ایٹ دے ٹائم ہاں بنگال فائرٹیشن تقسیمی بنگال کے وقو اسرائیل آٹ کرزن تی سوال نمبر چونتی سے وواز دے پسٹ فائننس وینسٹر آف پاکستان پاکستان کے فہلی وزیری خزانہ علام محمد تیسی افشن ڈی ٹھیک ہے سوال نمبر پینتی سے آپریشن میڈ نائٹ جے کال واز لانچ تو ٹاپل دے گورمنٹ آپ آپریشن میڈ نائٹ جے کال یہ کیا گیا تھا تو ٹاپل دے گورمنٹ آپ بین ازیر بٹو بی افشن ٹھیک ہے نیکس قیسٹن ہے وہ آج دے پرائم منسٹر آف پاکستان اپٹر چودری محمد علی چودری محمد علی کے بعد حسین سہید سہاروردی وزیری ازم بنی سوال نمبر سینتی سے ڈیورن اگریمنٹ بیٹوین بریٹش انڈیا اینڈ افغانستان سائن بریٹش انڈیا اور افغانستان کی درمیان ڈیورن اگریمنٹ اس پر سائن کی گئی تھی اٹار سو تریانمے کو سوال نمبر اٹھتی سے مولانا محمد علی جوہر ایشو ہمدرد نیوز پیپر مولانا محمد علی جوہر نے ہمدرد نیوز پیپر ایشو کیا تھا انیس سو تیرہ کو سوال نمبر اٹھتی سے سرسید احمد خان was working in بیجنور پیل افشن ٹھیک ہے سوال نمبر چالی سے when were the daily proposal presented دلی تجاویز پیش کی گئی انیس سو اٹھائیس کو انیس سو اٹھائیس کو نہر رفورٹ بھی پیش کیا گیا تھا اور انیس سو انتیس کو قائلی عظم نے چودہ نقاط بھی پیش کی تھی سوال نمبر اکتہ world fresh freedom index 2023 says north korea has the worst fresh freedom ڈی افشن لگے گا سوال نمبر ویالج دیکھیں which country became the 31st member of نیٹو نیٹو کا 31 ممبر جو ہے فنلین ہے فنلین کا دار الحکومت ہیل سنگ کی ہے یہ بیعت کر دیجئے یہاں پر یہ سوالات جنرل نالج کے ہے آپ دوسروں کی ایس آئی والے پیپر میں پاکستان سٹڈی کے علاوہ جنرل نالج کی سکھیں بھی آئیں گے سوال نمبر تری سوال یونائیٹیڈ نیشن ڈی ہر سال یونائیٹیڈ نیشن ڈی چوبیس اکتوبر کو منائے جاتا ہے سوال نمبر چیلی سے ویچ کنٹری ون ڈی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس یہاں پر ڈی کی بات ہو رہی ہے تو ڈی بیرو والی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ پاکستان میں جیتی ہے دو ہزار چوبیس کی اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ ہندوستان نے جیتی ہے سوال نمبر چیلی سے بخارہ بخارہ ازباکستان میں ہے سوال نمبر سنتالی سے دہ ہوسی ان یمن اور اپیشل کار یمن ہوسی کو انسار اللہ کہا جاتا ہے سوال نمبر اٹھالی سے دہ اورنج ریور پلوز ان اورنج ریور سوات آفریقہ میں بہتا ہے سوال نمبر پورٹی نائن ہے دہ پیمس پویم ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار یہ پویم جین ٹیلر نے لکھی ہے سوال نمبر پچاس ہے جوہر سٹریٹ ملائیشیا اور سنگافور کو جدا کرتی ہے سوال نمبر پچاس ہے پاکستان ان گلوبل فیس اینڈیکس گلوبل فیس اینڈیکس دوہزار چوبیس میں پاکستان کا نمبر ایک سو چھالیس وا ہے سوال نمبر باؤن ہے پاکستان واشنگٹن ایکار کا فارمن انٹ میمبر ہے سوال نمبر تریپن ہے اینٹونی نوید ہے سیپشن ٹھیک ہے تو بھی بر جی رہی اس آئی کے فاسٹ فیپر کی سوال ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس پر واشنگ